ہیلو ایوریون اسلام علیکم ویلکم تو مار چینل کیسے آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو آج آپ کے ساتھ منڈے کی روٹین کا چھوٹا سا ولاغ شیئر کر رہی ہوں آج منڈے ہے اور وہ تھوڑا بیزی ڈی ہوتا ہے میں نیچے کے پورشن کی سفائی کر رہی ہوں میں نے ساری ہر طرف سے دیپ کلیننگ کی اور یہ میری چھوٹی سی کام والی اتنی پیاری سی ہے جو میری بہت زیادہ جب سے میری زندگی میں ہی آئی ہے میرا بہت زندگی میں ساتھ دیا تو بس یہ جو ہے روپوٹ ویکیوم ہے تو یہ سفائی ہو رہی ہے حساسات ویکیوم اور میں موپنگ کرتی جا رہی ہوں تک کہ ساری جو فلوڈز ہیں وہ اچھی طرح سے ساف بھی ہو جائیں ویکیوم اور موپنگ ہو جائے تو آپ کے دل کو بڑا سکون ہو جاتا ہے تو کچن جو ہے وہ کافی حد تک ہو گیا حساسات یہ لیونگ روم وارمل روم یہ بھی ہو رہا ہے اور آج صرف نیچے کا پورشن کروں گی کیونکہ بہت زیادہ کام بھی ہیں کھانا بھی بنانا ہے مجھے اور جوب میں پہ جانا ہے تو پھر روٹین جو ہے وہ تھوڑی ٹف ہو جاتی ہے مشکل ہو جاتی ہے اگر ایک دن میں میں کروں نہ تو بس یہ ڈش واشر کے جو دھولے ہوئے برطن تھے ان کو میں نے نکال کے سائٹ پہ رکھا ہے اور صبح ناشتہ کے جو برطن ہیں وہ میں ڈش واشر میں لگا چکی ہوں اور ساتھ ساتھ یہ میں نے ایپلز اور کیارٹس جو ہیں یہ اپنے ہزبن کیلئے رکھیں ہیں کیونکہ جوب پہ جاری ہوں میں نے کہا چلو ان کو سناک دے دوں اور ہیلڈی بھی ہوتے ہیں تو بس اب جوب پہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے اور آ کے انشاءاللہ میں کھانا پکاؤں گی جوب سے آنے کے بعد میں نے جلی جلی بہنگن ان کو کٹا اور اب میں بکاری جاری ہوں حالو بہنگن جو میری فیوریٹ ڈش اور کافی ٹائم بعد میں اس کو پکاری ہوں اس کی وجہ ہی ہے کہ میری ہزبن کو اتنا زیادہ یہ پسند نہیں ہے حالو بہنگن اور میں جب بھی بہنگن بنایا کرتی تھی تو میں ان کو پکوڑے بنا کر دیتی جو بہنگن کے اور اپنے لئے سال ہے لیکن آج میرا پکوڑے بنانے کا کوئی مور نہیں تھا میں نے کہا آج سب لوگ جو ہیں وہ حالو بہنگن ہی کھائیں گے تو اس کے لئے میں نے ایک پیاز کو کٹا باریک باریک کٹا اور اس کو بہن براؤن کر رہی ہوں اور جب یہ براؤن ہو رہی ہے تو جو لک اس کی چینج ہوئی ہے میں لہسین ادھرک کا پیس جو کہ میرا فریش ہوتا ہے ہوم مینڈ ہوتا ہے میں کٹھے ایک ہفتے کی باٹل بھی بنا لیتی ہوں اور کبھی کبھی میں روزانہ کا فریش بھی پیس لیتی ہوں تو یہ میں استعمال کر رہی ہوں اچھا بزار سے بھی ملتے ہیں لیکن جو گھر کا بنا ہوا لہسین ادھرک ہوتا ہے اس کی خوشبو ہی اور ہوتی ہے تو وہ بنائی کے بعد میں اس میں ٹماٹر ڈالے ہیں اور جو بینگن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تھوڑی کھٹے کھٹے اچھے لگتے ہیں اور جتنے ٹماٹر اس میں ڈالیں گے اتنا ہی بینگنوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ مزیدار ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں نمک اور لال مرچے لال مرچ کا پاوڈر اور ہلدی پاوڈر جو ہوتا ہے وہ ڈال رہی ہوں اور یہ تینوں مسالے ڈال کے میں اس کو اچھی طرح سے بھونوں گی تاکہ جو مسالے کا جو کچھا بن ہے وہ بھی دور ہو جائے اور تھوڑے جو ٹماٹر پیاز ہیں یہ بھی ہمارے گھل جائیں اور ساتھ ساتھ اس میں میں نے ایڈ کرنا ہے اچاری مسالہ جو اچار گوش میں بھی ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے کلونجی ہوتی ہے اور کلونجی میں نے اس میں ڈال دی ہے میتھی دانا ہوتا ہے وہ ڈالا ہے میں نے اور میتھرے بھی کہتے ہیں اس کو ساتھ ساتھ اس میں میں سابو دھنیا جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں سانف ایڈ کروں گی ٹھیک ہے تو میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب سانف اور دھنیے کا استعمال کیا ہے اور کلونجی وغیرہ جو ہیں وہ ون ون ٹی سپون یوز کی ہے اب اس کو میں اچھی طرح سے بھونوں گی تاکہ یہ مسالہ ہے اچاری یہ اس میں اچھی طرح سے سارا جو ٹیسٹ جانا بن جائے بنائی اچھی ہوتی ہے تو کھانا مزی کا لگتا ہے پانی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا یہ مسالہ پک جائے اور پکنے کے بعد میں اس میں بینگنوں کو کٹ کے ڈالا ہے اور باریک باریک کٹیں تاکہ جلی جلی گھول جائے اور اس ٹیم میں میں اس کو پکاؤں گی اساست گھر کی جو صفائی ہے وہ بھی ہو چکی ہے اور بڑا دلخش ہو جاتا ہے جب گھر صاف ہونا بڑی تسلی ہو جاتی ہے تو بس کھانا تیار ہو گیا ہے کھانا جو ہے وہ تقریباً سٹیم کو کافی دیر ہو گئی ہے میں نے ہلکی آج پہ ہی رکھا ہوا تھا تو یہ بینگن جو ہیں وہ آلموس تیار ہے اب اس میں باری ہے آلو ڈالنے کی تو آلووں کو میں چھوٹا چھوٹا کٹ کے ڈالوں گی کیونکہ آلو جو ہیں وہ اگر میں بڑے بڑے ڈالوں تو اس کو گلنے میں بھی ٹائم لگے گا تو بس میں نے اس کو ڈال دیا ہے تھوڑا سا میں اس کو بھونا ہے اور ساتھ میں اس کو ڈھک دیا ہے روٹی بھی تیار ہو گیا آپ کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا نہ بھولے چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کریں دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں نیو ولوگز میں اللہ حافظ